بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَعْرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ لُكُمْ رَاعٍ وَكُلْ لُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَّىٰةُ وَسَّلَامُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْكِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُولَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوَّلِي كَلَامِنَا اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُولَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَتِ كَلَامِنَا قابلِ قَدْرُ مُعْزِزِ خَوَاتِين اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو بے پناہ قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز خواتین یوں تو زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ہر میدان میں ہر فیل میں بظاہر ترقی نظر آ رہی ہے سئی سی نکتے نظر سے جو سفر مہنوں کا ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں تے ہو رہا ہے جو کام مہنوں میں ہوتا تھا اب وہ کام دنوں میں گھنٹوں کے اندر ہو رہا ہے کپڑے دھونے میں مسالہ پیسنے میں کھانا پکانے میں گھر کا کام کاش کرنے میں ہر چیز کے اندر مشینی آلات آ گئے ہیں سہولیات اور آسانیہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں اور حالات بھی مالی اعتبار سے پچھلے حالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے آسانیہ پیدا فرمائی ہیں اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مَلْفَقْرُ عَقْشَا بِكُمْ وہ فقر و فاقع اور وہ تنگی وہ تنگستی کے جو حالات ہیں اب وہ ان کا مرے کوئی خوف مجھے نہیں ہے اب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مالی وسطیں بھی دی ہیں عام طور پر لیکن باطنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے زمانہ جون جون ترقی کرتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے ہماری حالت دینی اعتبار سے بہت پیچھے کی طرف جا رہی ہیں قرآن سے بے رغبتی سنتوں سے بے رغبتی دین سے بے رغبتی اور بلخصوص نوجوانوں کے اندر بگاڑ سماج کے اندر بگاڑ سوسیٹی کے اندر بگاڑ جن برائیوں کا تصور خواب و خیال میں بھی نہیں تھا آج وہ برائیاں مسلم معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ برائیوں کی تبلیغ کریں گے اچھا سمجھیں گے برائیوں کو اور بھلائیوں سے روکیں گے ایسے لگ رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں بالخصوص عورتوں سے متعلق بچوں سے متعلق نوجوانوں سے متعلق جو حالات بیان کیے جیسے ٹی وی کے اندر کرکٹ کا میانچ ہوتا ہے اور لئیو ٹیلی خاصت ہوتا ہے جس کی ایک ایک حرکت ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتی ہے لگتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ایک ایک حالت کو دیکھ کر امت کے سامنے بیان فرما رہے ہوں جبکہ اس وقت نہ ٹی وی تھی نہ انٹرنیٹ تھا نہ بے حیائی تھی نہ بے شرمی تھی نہ بھاگم بھاگی تھی نہ بے پردگی تھی نہ عشق و معاشقے کے بیجا افسانے گلیوں کچوں کے اندر پھر رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تاجب بھی ہوا ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی صداقت اور سچائی جس زمانے کے اندر پردی کے آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین دیواروں سے اتنا لکر چلا کرتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں کے اندر اُلَجْ جَایَا کرتے تھے ایسے زمانے میں جب شرم اور حیاء عورت کا زیور تھا عصمت، عفت اور پاک دامنی اس کا بچھونا تھا نہ گانے تھے، نہ افسانے تھے، نہ ناویل تھے، نہ ڈرامے تھے نہ ٹی وی سیریل تھے، نہ سنیمہ تھا، نہ تھیٹر تھا اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کے اندر میں نے دیکھا کچھ خواتین کو اُلٹا لٹکایا گیا ہے اور آگ کے شولے انہیں دیے جا رہے ہیں اور جہنم کے ہتوڑوں سے ان کو پیٹا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل، آخر ان سنف نازوک عورتوں کو، ان کمزور عورتوں کو کس جرم کے اندر اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے اور اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی کچھ خواتین ایسی آئیں گی جو اپنے بالوں کو کھلا رکھیں گی کپڑا پہنیں گی اور کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی ان کا جسم ان سے نمائی ہوگا ان کے جسم کی ساخت کا انہیں دوسرے دیکھ کر پتہ لگا لیں گے جس کو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کاسیات، ان آریات بہت ساری کپڑا پہنے والی ننگیاں ہوں گی ایسا تنگ اور چست لباس پہنا کریں گی برخے کے نام پر آج پردے کے نام پر کیا بے حیائی نہیں ہو رہی ہیں سطر عورت کے نام پر کپڑا پہنے کے نام پر کیا آج بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے میری ماں اور بہنیں وہ بے شرمی اور وہ بے حیائی کا کونسا کام ہے جو قوم اللہ کو نہ مانتی ہو اللہ کے نبی کو نہ مانتی ہو قرآن کو نہ مانتی ہو حدیث کو نہ مانتی ہو قبر کی زندگی کو نہ مانتی ہو جنت پر ایمان نہ ہو جہنم پر بھی ایمان نہ ہو نبی کے باتوں پر ایمان نہ ہو وہ بھاڑ میں جائے وہ جانوروں سے بتر کام کرے وہ بے حیائیوں کے کام کرے وہ فواہش کا کام کرے وہ بازاری عورتوں کا کام کرے ہمیں کیا لینا دینا لیکن جس عورت کا نام فاطمہ ہے جس عورت کا نام رقیہ ہے جس عورت کا نام زینب ہے جس عورت کا نام امم کلسوم ہے جس عورت کا نام اممہانی ہے جو عورت کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے جو عورت پران کو اللہ کی کتاب کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے میری بھائے اور بہنیں ایک طرف میراج والی حدیث ایک طرف عذاب کا تذکرہ اور دوسری طرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کا محاصبہ کرے کیا میں وہ عورت تو نہیں ہوں کیا میں وہ خاتون تو نہیں ہوں کیا میرا برخہ جسم کی نمائش کرانے والا تو نہیں ہے کیا میرا برخہ نیٹی تو نہیں ہے کیا میں پہن کر بھی ننگی عورت تو نہیں ہوں میں اپنے مرد کے سامنے بری حالت میں اور بھوت کی شکل میں رہ کر بازاروں کے اندر جاؤں ولیموں کی محفل کے اندر جاؤں غیروں کی محفل کے اندر جاؤں تو میری کیا صورتحال ہے کسی کو کوئی کہنی کی ضرورت نہیں بتانی کی ضرورت نہیں اپنی زندگی کا محاصبہ کریں اپنے ظاہر اپنے باطن کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے اس حالت کے اندر اگر ملک الموت اپنا پنجا گاڑ دے کیا معاملہ ہوگا کیا رحم کا معاملہ کریں گے کرم کا معاملہ کریں گے میراج کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت دیکھی کیا آپ کے اندر وہ طاقت ہے ہمت ہے ایک دیا صلائی جلا کر ایک ماچیس کی تلی جلا کر ایک انگار کا ڈلہ ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے لئے غور و فکر کریں کہ کتنی دیر اس انگار کے ڈلے کو برداش کر سکتی ہیں مومبتی اگر بتی کے انگار کے چنگارے کو کتنا دیر برداش کر سکتی ہیں جہنم کی آگ سوئی کے عید ناکے کے برابر میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی خسم دنیا کے کسی کونے کے اندر ٹان دیا جائے سات زمین سات آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کے مال کے ساتھ کیا معاملہ ہے نمازوں کا کیا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے سونے کا کیا طریقہ ہے استنجہ کرنے کا کیا طریقہ ہے بیت الخنا آنے جانے کے کیا عداب ہیں زندگی کے کیا عداب ہیں پڑوسیوں کے کیا عداب ہیں مالک مقام کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے قرآندار کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے ان تمام کو چھوڑ کر ایک صرف لباس کے مطالف آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھیں اگر چنیا نہ گئی ہو اندھی نہ ہو پردہ نہ ہو تو آپ خود غور کر سکتی ہیں اس حالت کے اندر اگر موت آئے گی اس حالت کے اندر اگر قبر میں ڈالا جائے گا اس حالت کے اندر آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا کیا وہ روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے اندر جن عورتوں کو دیکھا کیا آپ کے اندر طاقت ہے کیا آپ کے اندر قوت ہے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جہنم کے انگاروں کا سامنا کرنے کا ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتے ایک بجلی اور کرن کا شاٹ اور اس کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے میری ماں کون بچانے آئے گی قامی بچانے آئے گا اولاد بچانے آئے گی مال بچانے آئے گا یہ مال کو چھینی گیا جائے گا یہ کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی کپن کی چنگیوں میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے کر کر منہا خلقناک ہوتی ہے نعیدوں کے ڈیلوں کے ساتھ قبر کی تاریخ کمرے کے اندر قبر کے گڑے کے حوالے کر دیا جائے گا ایک نماز کے چھوڑنے پر دوسری نماز تک نینانوے اجدے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے ایک مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتی میری ماں ایک کھٹمل کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتی دنیا میں ایک بچھو کی کاٹ اور ایک سام کی چمن برداشت نہیں کر سکتی قبر کے جو اجدے ایک پھنکار اگر دنیا کے اندر مارے تو ساتھ زمین اور ساتھ آسمان کے اندر زہر پھیل جائے اور اللہ کی زندہ مخلوق مردہ ہو جائے کس طرف جا رہی ہو کون تمہیں گمراہ کر رہا ہے کون تمہیں حضرت عائشہ کے طریقے سے اٹھا رہا ہے کون تمہیں حضرت فاطمہ کے طریقے سے اٹھا رہا ہے کون تمہارے ڈپٹے کو چین لیا کون تمہارے عصمت کو چین لیا کون تمہاری عفت اور پاک دامنی کو چین لیا کون تمہارے زیور کو چین لیا میری ماں گوری ہو یا کالی ہو خوبصورت ہو یا بسورت ہو اللہ تعالیٰ نے حیاء کا زیور رکھ رکھا ہے شرم کا زیور رکھ رکھا ہے حضرت فاطمہ کی نزبت رکھ رکھی ہے امہات المؤمنین کی نزبت رکھ رکھی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے شرم کی دولت ہے یہ حیاء کی دولت ہے یہ عصمت کی دولت ہے یہ عفت کی دولت ہے یہ پاکدامنی کی دولت ہے میری امام حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا آج دنیا کے ہر ممبر پر یہ صدا لگائی جاتی ہے وَسَيِّدَةُ النِسَائِ اَهْلِ جَنَّتِ فَاطِمَہَ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ درجہ کیوں دیا کیا وہ ماندار تھیں کیا قیمتی کپڑے ان کے پاس تھے کیا ان کے پاس قیمتی فریش تھا قیمتی واشنگ مشین تھا ویکم کلینر تھا کیا ان کے پاس خدام تھے کیا ان کے پاس محل تھے کیا ان کے پاس دولت کامبار تھا میری ماں کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا تجھے آج شکر ادا کرنا چاہیے کپڑے دھونے کے لئے واشنگ مشین ہے مسالہ پیچنے کے لئے مکسی ہے گرینڈر ہے ہر چیز کے لئے اسباب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے طور پر دے دیئے ہیں ایک طرف گھٹے ہاتھ کے اندر پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے منڈوں کے اوپر گھٹے پڑ چکے ہیں اور ساری راہ عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں جولا بھی جولا رہی ہیں چکی بھی پیس رہی ہیں قرآن بھی پڑ رہی ہیں ذکر بھی کر رہی ہیں میری ماں ایسی حالت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹے تو اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت گزے پر حاضری دیا کرتے تھے تو آپ نے دستک دی اور فرمایا بیٹی فاطمہ میں آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے صحابی ہیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب بہذور آپ تشریف لاسکتے ہیں آپ کے صحابی نہیں آسکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ایک ہی چادرتی پورے گھر کی دولت سر چھپائے پیر نظر آنے لگے پیر چھپائے سر نظر آنے لگے اور پردہ دارنے کے لئے کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں گھر میں کوئی دولت نہیں ہے روپیا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے مرسیڈیز گاڑی نہیں ہے ٹوویلر نہیں ہے پورویلر نہیں ہے اس زمانے کے اونٹ اور سواریاں اور تیز رختار گھوڑے نہیں ہیں کیوں اللہ تعالی نے یہ مقام دیا کیوں اللہ تعالی نے یہ دردیا دیا میری ماں اور بہنیں شرم کی بنیاد پر حیاء کی بنیاد پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت پر بائی تھی شرم و حیاء کی چادر جو دی تھی اس کا جو استعمال کیا تھا اس کی بنیاد پر اللہ تعالی ان کا مقام بلند کیا ایک مرکبہ یہودیوں نے عیسائیوں نے چیلنج کیا نبی کریم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آپ سمجھنا مشکل ہے اس کو عربی زبان کے اندر مباحلہ کہتے ہیں یعنی جب مناظرہ ہوتا ہے باتوں میں بات چلتی ہے دلیلوں کی بات چلتی ہے اور اس سے کام نہیں لگتا تو ایک جگہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں اللہ جو ہم میں حق پر ہے اسے بچا لے اور ہم نے جو باطل پر ہے اسے تباہ کر دے غارت کر دے نیس تو نابوت کر دے سبہتی سے مٹا دے تو اس کو مباحلہ کہتے ہیں ایک مرکبہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباحلہ کی دعوت دی اور کہا اپنے گھر والوں کو لے آئیے فلا مقام پر ہم مباحلہ کریں گے ہم میں جو سچائی پر ہوگا اللہ ہمارا بچا لے گا ہم میں جو غلطی پر ہوگا اللہ ہمیں تباہ کر دے گا برباق کر دے گا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری ماں وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی وہ شاپنگ کامپلیکس نہیں جاتی تھی وہ شاپنگ مال نہیں جاتی تھی وہ ملیمے کی محفل میں نہیں جایا کرتی تھی وہ شکرانے کی محفل میں نہیں جایا کرتی تھی وہ برڈے کی محفل میں نہیں جایا کرتی تھی عورت کا کیا کام ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْنَا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُرُجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى گھر میں قرار پکڑنا گھر میں رہنا یہ عورت کی زیرت ہے گھر کی مالکہ بن کر رہنا گھر کی دیکھ بھال کرنا اولاد کی دیکھ بھال کرنا صاف صفائی کرنا مردوں کو جہاد پر حجرت پر جو سواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ عورت کو گھروں کے خدمت پر بچوں کے دودھ پلانے پر ان کی صاف صفائی پر گھر کی صاف صفائی پر گھر کے تنکے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ عجر برحمت فرماتے ہیں یہ مارڈن طفقہ ہے یہ انگریزی کتوں کا طفقہ ہے جنہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ان کی شرم کی چادر کو چھین لیا ان کی حیاء کی چادر کو چھین لیا تاکہ اپنے عورتوں سے جو معاملہ وہ نہیں کر سکتے آنکھوں کا زنا کر سکے کانوں کا زنا کر سکے عورت کو چلتی پرتی زنا کی پتنی بنا کر دیوی بنا کر دل کی حوث مٹا سکے دل کا زنا کر سکے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے دل کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے میرے ماں تجھے گھر کی چار دیواری سے نکال کر عورت کے خدمت سے نکال کر بچوں کی خدمت سے نکال کر نوکری کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر دگری کے نام پر ایر ہسٹس بننے کے نام پر مینیجر بننے کے نام پر سیلز گل بننے کے نام پر یا ملے ایم پی اور منشٹر بننے کے نام پر تجھے بازاروں میں لاکر تیری آمرو کے چیتڑے اڑھا دیئے گئے تیرے چیتڑے اڑھا دیئے گئے تجھے آنکھوں کا زنا تجھ سے کروایا جا رہا ہے دل کا زنا کروایا جا رہا ہے کیا کوئی عورت اگر بازار کے اندر گھونتی ہے تو وہ داڑی والا ہو یا بغیر داڑی کے ہو نمازی ہو یا بے نمازی ہو کیا یہ وہ سوچتا ہے یہ اس کو میں میری ماں بناوں گا اور یہ وہ میری ماں ہے جس کے کے قدموں تلے جنت ہے اس کو میں بہن بناوں گا جو میری عزت آمرو کی حفاظت کرے گی کیا سوچتا ہے یہی سوچتا ہے کہ میں اس کے دل کے ارمان نکالوں گا میں اس کے ساتھ وہ کام کروں گا جو ایک ہیمان ایک ہیمان کے ساتھ ایک کتہ کتیہ کے ساتھ وہ کام کیا کرتا ہے اللہ نے تجھے عزت دی بیٹی بنا کر بہن بنا کر بہو بنا کر ساز بنا کر ماں بنا کر بیوی بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت دی شرم کی چادر دی حیاء کی چادر دی عزت آمرو کی حفاظت فرمائی کعبے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام دیا میری ماں اور بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا مقام اگر انچا ہوا تو مال کی وجہ سے نہیں دولت کی وجہ سے نہیں عزت کی ظاہری زشان و شوقت کی وجہ سے نہیں بیلڈنگ کی وجہ سے نہیں شاپنگ کامپلیکس کی وجہ سے نہیں کاروں کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے اس واقعے سے پتا چلتا ہے جب مباحلے کے نیرے نکلے برسوں کے بعد حضرت فاطمتہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دولت کا دے سے نکل رہی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید کے ساتھ حضرت فاطمہ کو فرمایا چلنے کا طریقہ بتایا آج معمولی معمولی بات پر جنس ڈاکٹر کے پاک جایا جاتا ہے جنس کلینک کے اندر جایا جاتا ہے جنس لیاب کے اندر جایا جاتا ہے غیر محرم آلاک کو میڈیکل آلاک کے لے کر وہ پیٹ پر پھیرتا ہے وہ سینے پر پھیرتا ہے ایک زمانہ وہ تھا عورت اپنی عزت عامرو اور عصمت عریفت اور پاک دامنی کے خاطر جان کو دے دیا کرتی تھی لیکن اپنا جسم غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتی تھی کیا کیا کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا بِمَا شِیْتَا جب شرم کا جنازہ نکل جائے حیاء کا جنازہ نکل جائے تو جو مرضی میں آئے جب عورت پنے سے نکل جاتی ہے شرم اس سے چھن جاتی ہے حیاء اس سے چھن جاتی ہے عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر چاک چاک ہو جاتی ہے میری مائیں اور بہنیں اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں فرشتوں کی نگاہ میں پیغمبروں کی نگاہ میں اہلاللہ کی نگاہ میں وہ جانور کے پاہانے کے کیڑے سے بھی بتر ہو جاتی ہے وہ غریب ہو وہ بچکل ہو وہ کالی کا لوٹی ہو اس کے پاس شرم ہو اس کے پاس حیاء ہو اس کے پاس عصمت ہو اس کے پاس پاک دامنی ہو اس کے پاس شوہر کی قدمت ہو اولاق کی حسن تربیت ہو کائنات کا قیمتی ہیرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مطا وخیر مطائی دنیا المرت وصالحہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سب سے دہترین ہیروں سے زیادہ کوہ نور سے زیادہ چاند سے زیادہ سورت سے زیادہ عورت کی قیمت ہے جو اپنی عصمت عفت اور پاک دانمی اور شرم و حیاء کا پاس رکھتی ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساہب زادی کو سیدت و نسائی اہل جنتی فاطمہ کے مقام تک پہنچایا وہ مال کے ذریعے سے پہنچایا یا قیمتی دامات یا کروڑ پتی دامات کتنے رشتے نہیں آسکتے تھے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا کتنے بڑے بڑے رشتے نہیں آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کیوں رشتوں کو ریجٹ کر دیا کیوں حضرت علی کرم اللہ وجہو کو پسند فرمایا کسی مالدار کو کسی دگری ہولڈر کو اور کسی بڑے ایڈوکیٹڈ کو اور کسی بڑے جو ہے کوٹی والے کو اور مالدار کو دے سکتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو کیوں دیا دینداری کو دیکھا آپس ہی جو ہے تعلقات کو دیکھا مساوات کو دیکھا میری ماں اور بہنیں جب مباحلے کے لئے نکلنا چاہی تو بصیت فرمائی اے فاطمہ میں جیسے کہتا ہوں بیسے تمہیں قدم رکھنا پڑے گا کس درجے سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی اپنی امہ جان کے سر کے بال کو کھلا ہوا نہیں دیکھا میری ماں کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال ان کے بچے حسن نہیں دیکھ رہے ہیں حسین نہیں دیکھ رہے ہیں آج تیرے کپڑوں کو نوچ نوچ کر دنیا کے درندے کھا رہے ہیں دنیا کے زانی کھا رہے ہیں ایک آدمی کھڑے ہو کر پیش آب کر کر تصور کر رہا ہے تیری عزت لوٹنے کا تیری عبرو لوٹنے کا میری ماں عزت کے چلے جانے کے بعد عبرو کے چلے جانے کے بعد جسم سے روح نکل جانے کے بعد اس کی کیا حصیت باقی رہتی ہے کیا ہو گیا ہے کون سے سیریل نے تجھے تباہ کر دیا ہے کون سے فلم نے تجھے تباہ کر دیا ہے کون سے ڈرامے نے تجھے تباہ کر دیا ہے کس ہیروئین کی پیچھے پڑھ کر اپنی دنیا تباہ کر رہی ہے اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے بے حیاء بن کر تجھے کیا ملتا ہے کون صحابات ملنے والا ہے کون سی میڈل بننے میں عالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ النَّازِرَ وَالْمَنْزُرَ عَلَيْهِ دیکھنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے دکھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے میری ماں ایک مر اپنے بالت و کتے کے لیے اپنی بالت و بلی کے لیے سو گرام گوشت اور چھٹڑے لے کر آتا ہے تو کھلے ماحول کے اندر لے کر نہیں لاتا کالے کور میں لپیٹ کر پردی کے اندر لے کر آتا ہے کہ کہیں گلی کا کتہ اس کے اندر مو نہ ڈال دے کہیں گلی کے چیل اس کے اندر مو نہ پو مار دے تو ایک سو گرام گوشت جو کتل کو کھلایا جاتا ہے جو بلی کو چھٹڑے کھلایا جاتے ہیں ان کو پردہ کیا جاتا ہے ماں تیری عزت قابے سے زیادہ بڑی ہے حجرِ اسمت سے زیادہ بڑی ہے ماں بن کر تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا دیا ہے تجھے بیوی بنا کر مرد کے آدھے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے تجھے بیٹی بنا کر ماں باپ کے جنت کا وسیلہ بنا دیا ہے تجھے بہن بنا کر بھائی کے عزت آمروں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تیری کوئی مخام نہیں کیا تیری کوئی عزت نہیں گلی کے اندر چلنے پھرنے والا کافر مشرق غیر اللہ کا پجاری بچوں کا پجاری تیرے چہرے کو دیکھ کر تیرے گالوں کو دیکھ کر تیرے سینے کو دیکھ کر تیرے پیشاپ پاکھانے کی جگہ کو دیکھ کر وہ غلط تصورات کرے کیا اس کے لئے تو پیدا کی گئی ہے کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا ہے ماں تجھے گوارہ ہے کہ تیرے جسم کا سودا کیا جائے تیرے جسم کا کھلوارا کیا جائے فقہانیں مشایخ میں کتابوں میں لکھا ہے جو عورت دے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر اسی حالت کے اندر وہ گھر میں آتی ہے اور نماز پڑھتی ہے حالانکہ فتوے کے اعتبار سے کسی کتاب میں مسئلہ نہیں لکھا ہے لیکن مشایخ میں لکھا ہے اس کو چاہیے کہ غسل جنابت کر کر وہ اپنی آگی کی نماز پڑھے حالانکہ زنا نہیں کیا بدکاری نہیں کی اور اس کی جنابت نہیں ٹوٹی اس کی طہارت نہیں ٹوٹی لیکن مشایخ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے نے اپنی زنا کی نظروں کے تیر اس کے اوپر گاڑے بیٹی خواہشات کے زنا کے قائشات کے تیر اس کے اوپر گاڑے برے خواہشات کے تیر اس کے اوپر گاڑے اس کا جسم زخمی دہو لہان زنا کے تیروں سے ہو چکا ہے نظروں کے تیروں سے ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر گنڈی نظر مجھے بتا تو صحیح جب تو بن کر نکلتی ہے سور کر نکلتی ہے ایبرو شیپ کر کے نکلتی ہے کیا مقصد ہوتا ہے تیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کو جائز ہوتا حدیث قدسی میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کے لئے سجدہ کرے جس خامن کے لئے سجدی کی اجازت دوسرے نمبر پر تھی اس کے سامنے برے کپڑوں کے ساتھ بسینوں کے کپڑوں کے ساتھ پیاس اور لحسن کی بدمو کے ساتھ اور غیروں کی محفل کے اندر جائے شادی کی محفل کے اندر جائے برڈے کی محفل کے اندر جائے شاپنگ کامپلیک جائے شاپنگ مال جائے بتا تو صحیح ماں یہ نیل پالیش لگانا کس لیے ہے یہ لپسٹک لگانا کس لیے ہے تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری حیاء کو کیا ہو گیا جو اس قسم کی خاتون ہو اس کی کوک سے کون پیدا ہوگا وقت کا ابو جہل پیدا ہوگا یا سلطان صلاح الدین پیدا ہوں گے وقت کا ابو لہت پیدا ہوگا یا ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوں گے غازی مجاہی شہید پیدا ہوں گے یا وقت کے غدار اسلام کے دشمن پیدا ہوں گے علماء کے دشمن پیدا ہوں گے میری ماں آج اگر سماج دبا ہو رہا ہے سوسیٹی تبا ہو رہی ہے نوجوان طفقہ برباد ہو رہا ہے میری ماں نہ خانخواہ اس کو درست کر سکتی ہے نہ کوئی تحریک اس کو راہ راست پر لاسکتی ہے نہ کوئی جماعت اس کو راہ راست پر لاسکتی ہے نہ کوئی دارلم اس کو راہ راست پر لاسکتا ہے نہ کوئی ادارہ اور تنظیم اس کو راہ راست پر لاسکتی ہے میری ماں تیرا تقوی اور تیری راست بازی تیری شرم تیری حیاء تیرا تقدس تیری پات دامنی آج معاشرے کے اندر انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے معاشرے کو صدارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے میری اتماع تیرے تقویے کا ذرات تیرے خون کے ذریعے سے دودھ کے خطرات کے ذریعے سے اور تیرے گوت کے ذریعے سے کوک کی ذریعے سے تیری ہواوں کے ذریعے سے تیری اولاد پر مرتب ہوں گے وقت مجاہد پیدا ہوں گے نمازی پیدا ہوں گے اللہ والے پیدا ہوں گے تحجب گزار پیدا ہوں گے میری ماں تو بگڑے گی سماج بگڑ جائے گا سوسیٹی بگڑ جائے گی اولاد بگڑ جائے گی نسلیں بگڑ جائیں گی میری ماں تُو نے چاہا تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے خون سے بنے تھے ابو جہل کے گھرانے کا آدمی تھا اور پکا اسلام کا دشمن تھا مسلمانوں کا دشمن تھا میری ماں تُو نے چاہی ابو جہل کے گھرانے کے فرق قرآہ راست پر تُلانے والی تھی ابو جہل کے گھرانے کے فرق کو ہدایت سے مالا مال کرنے والی تُو تھی تو نبی کے دربار میں چلی گئی اپنا ڈپٹا اپنا آچا نبی کے قدموں پر ڈال دیا اور کہا اکرمہ کو معافی دے دو نبی نے معافی دے دی اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو ابو فرعون کے دربار میں رہ کر تو استخامت کا پہاڑ بنی رہی اسلام آسیہ بن کر استخامت کا پہاڑ بنی رہی میراج کے موقع پر اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے فرمانے لگے کہ مجھے جنت کی خوشو آ رہی ہے جبریل امین میں کہا یہاں بھی جنت تو بہت دور ہے یہاں تو بیوی آسیہ کی مزار ہے اس مزار سے جنت کی خوشو آ رہی ہے پھر ان کے محن میں رہ کر وقت کے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محن میں رہ کر دولتوں میں رہ کر حرام کی دولت میں رہ کر حرام کی معیشت میں رہ کر تو اللہ والی بن کر رہی آج تجھے کیا ہو گیا ہے کس طرف جا رہی ہے میری ماں اپنے آمال کا حساب و کتاب دینا اللہ کے دربار میں بہت مشکل ہے اللہ یہ پوچھے گا خامن کو کیوں نہیں تُو نے صدارا اولاد کو کیوں نہیں تُو نے صدارا اولاد کی اصلاح تُو نے کیوں نہیں کی تو اپنے نمازوں کا جواب تُو دینا مشکل ہے اپنے حساب میں آمال کا حساب و کتاب دینا مشکل ہے تو پھر کس طریقے سے میری ماں تُو یہ جواب دے گی اولاد کے بارے میں اس لئے کہ قرآن نے کہا قُوْ انفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا اپنے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا اولاد کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا یہ نہیں کہ کھائے پیئے یہ نہیں شادی کروا دی یہ نہیں کہ دگریان دلوا دی یہ نہیں کہ پراپٹی دلوا دی پراپٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا دگریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا فکریوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا زمین جائدات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا میری ماں سوال ہوگا یہ سوال ہوگا کہ بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا بچوں کو قرآن سنتیں کیوں نہیں بتائیں جس کو اپنے شرم و حیاء کا پاس نہیں ہے جس کو اپنی لباس کا پاس نہیں ہے جس کو اپنی فتر پاک گاونی کا پاس نہیں ہے وہ اولاد کا کیا خیال رکھے گی میری ماں کل پتا لگے گا کہ جب یہ اولاد قیامت کے دن یوں کہے گی اللہ بنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانن کبیرہ اللہ یہ میری ماں کو جہنم میں دگلہ عذاب دینا یہ میرے باپ کو دگلہ عذاب دینا جس کے لئے تو جان چھڑکا کرتی تھی جس کے لئے تو راتوں کو جگہ کرتی تھی جس کے لئے تو محنت مشقت کیا کرتی تھی میری ماں یہی بے حیاء بچی یہی بے حیاء لڑکا یہی داڑی مڑا لڑکا یہی بے نمازی لڑکا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تیرے دودھ کے ساتھ غدداری کرے گا تیرے خون کے قطروں کے ساتھ غدداری کرے گا تیری کوک کے اندر جو نومہ رہا اس کے ساتھ غدداری کرے گا اور صاحب یوں کہے گا آتیہم زعفینی من العذاب اللہ میں گمراہ ہوں میں بے نمازی ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے سنتوں پر عمل نہیں آتا اور مجھے حق و باطل کی تمیز نہیں اس میں میرا قصور نہیں میری ماں کی تربیت کا قصور ہے میرے باپ کی تربیت کا قصور ہے اپنا دونہ مشکل ہے پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے میری ماں اولیاء نفسی نفسی حالت میں ہوں گے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں پائیں گے حضرت لوت اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے حضرت نو اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائیں گے میری ماں کیا تجھ میں طاقت ہے قوت ہے کہ جب صورت ایک نیزے کے برابر قریب قریب ہو جائے اور پسینے کے اندر آدمی شرابور ہو جائے کوئی کسی کے کام نہ آئے نہ بھائی بھائی کے نہ بہن بھائی کے نہ خامن بیوی کے نہ بیوی خامن کے میری ماں ایسے موقع پر یہ بچے یوں کہیں آتیہم زعفین من العذاب اللہ ان کو دبنا عذاب دینا نہ تو خود قرآن پڑھتے تھے نہ قرآن پڑھنے کی ہمیں تشکیل کیا کرتے تھے ٹی وی دکھایا کرتے تھے سیریل دکھایا کرتے تھے پارمنٹس کیا کرتے تھے کہ فلاں ویلن نے ایک کام کیا فلاں ہیرو نے ایک کام کیا فلاں ہیروین نے ایک کام کیا ایک برات آتی تھی تو ان ہیرو ہیروینوں کو دیکھ دیکھ کر کپڑے بنایا کرتے تھے ہمارے برکے ٹیٹ کیا کرتے تھے ہمارے کپڑوں کو ٹوچس کیا کرتے تھے ہمارے ٹپٹے کو سر سے ہٹایا کرتے تھے ہمارے حسن اور میک اپ کو دوسروں کو دکھایا کرتے تھے ایک برات کے موقع پر دوسروں کو ہاتھ ملایا کرتے تھے گلے ملایا کرتے تھے کیا کروگی میری ماں یہی اولاد گلے کا پھندہ بن جائے اشدہ بن جائے ناگن بن جائے اور یہ کہے آپیم زعفین من العذاب اللہ جو عذاب ہمیں دے رہا ہے اس سے دبنا قسم کا عذاب دینا تو پھر کیا ہوگا کون بچانے والا ہوگا میری مائے اور بہن میں یارز کر رہا تھا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال کو اولاد نے نہیں دیکھا جسم کے کپڑوں کو سورج نے نہیں دیکھا چانگ نے نہیں دیکھا رات کی تنہائی کے اندر تاریخی کے اندر بن کمرے کے اندر اس کو سکاتی تھی صبح ہونے سے پہلے اس جوڑے کو پہن لیا کرتی تھی اتنی شرم ہیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا ان کے درجے کو بلند کیا جب مباحلے کے لئے نکلے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جیسے تمہاری مرضی میں آئے دہنی طرف قدم اٹھانا رائٹ قدم اٹھانا لیٹ قدم اٹھانا تیز قدم چل جانا ایسے کام نہیں چلے گا میری ماں جسم کا پردہ چہرے کا پردہ ہاتھوں کا پردہ پیروں کا پردہ بانوں کا پردہ یہ بہت دور کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہاں بھاگ رہی ہو کون سے سیریلوں کے پیچھے کون سے نچیوں کے پیچھے کون سے حرامزادیوں کے پیچھے کون سے گندی عورتوں کے پیچھے کیا یا عورتیں سیامت کے دن کام آئیں گی کیا عورتیں یہ جب منک الموت بنجا گاڑیں گی اس وقت کام آئیں گی یا عورتیں یہ جو ہے سکرات کے عالم کے اندر کام آئیں گی قبر میں آنا میں برزق میں کام آئیں گی پھل سرات میں کام آئیں گی غور فکر تو کرو میری ماں سر کے بالوں کا بھی پردہ ہو رہا ہے کپڑے سکا رہی ہیں اس کا پردہ ہو رہا ہے غور کرو کتنی تحقیقی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا فاطمہ میری بیٹی میری نور نظر میری لخت جگر میں جہاں قدم رکھوں وہاں ہی پر قدم رکھنا دوسری جگہ پر قدم نہ رکھنا اب با حصول ٹھیک ہے میں وہی پر قدم رکھوں گی پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہو کو فروایا کہ جب میں قدم رکھوں اور میری بیٹی فاطمہ تمہاری زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ جہاں قدم رکھیں گی اس کے بعد اس قدم پر اپنا قدم رکھ لینا اس لیے کہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کے بالوں کو بچوں نے نہیں دیکھا جس کے لباس کو زمین و آسمان نے نہیں دیکھا تو ان کے قدم کے بچوں کو ان کے قدم کے پنجوں کو فرشتوں سے بھی میں پردا کر آ رہا ہوں اس پردا کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پہلے قدم رکھا اور وہ قدم کے اوپر حضرت فاطمہ کا خدم رکھوایا پھر اب وہ نظر آ رہا ہے اس پر پردا کرانے کے لیے حضرت علی کے قدم کو رکھوایا تاریخ پک کی روایت ہے تو اتنی شرب حیاء کی جس شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہو آپ اپنا لباس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میری ماں حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر نسل انسانی قیامت تک کی ہوگی نو علیہ السلام کی قوم ہوگی قومِ حود ہوگی قومِ صالح ہوگی لاکھوں قڑوڑوں عربوں قربوں انسان ہوں گے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم محجلینہ اور مثال لے کر فرمایا ایک میدان کے اندر ہزاروں لاکھوں جو ہے گوڑے ہوں اور کالے کالے گوڑے اور ان میں کچھ گوڑے ایسے ہیں جن کا موہ کا حصہ اور دم کا حصہ سفید ہو کیا ان میں وہ گوڑے نہیں پہچانے جائیں گے صحابہ اکرام نے کہا ضرور پہچانے جائیں گے فرمایا میری امت کے جو لوگ دنیا میں وضو کیا کرتے تھے وہ آثار وضو آزائے وضو قیامت کے دن چمکا کریں گے اس چمک دمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں اور یہ وضو کرنے والے ہیں میری ماں دنیا کا وضو خبر کے اندر سے ہوتے ہوئے عالم برزق میں ہوتے ہوئے عالم سکرات سے گزر کر عالم موت سے گزر کر عالم برزق سے گزر کر عالم قیامت تک پہنچ کر لاکھوں کڑونوں سال تی کر کر وہ اپنی چمک ظاہر کر سکتا ہے وہ اپنی دمک ظاہر کر سکتا ہے میری ماں تجھے جو حسن آئے گا میری ماں تجھے جو قبصرتی آئے گی وہ کاسمیٹک سے نہیں آئے گی وہ قنزیر کی چروی ملی ہوئی لپسٹک سے نیل پالش سے نہیں آئے گی اللہ کا قرآن پڑھ کر تو دیکھ لے تو وضو کر کر تو دیکھ لے تو تحجد پڑھ کر تو دیکھ لے اللہ وہ نورانیت دے گا اللہ تعالیٰ وہ روشنی دے گا تو غور تو کر کہ دنیا میں کیا ہوا وضو قیامت کے دن آزاد چمک سکتے ہیں تو کیا دنیا کے اندر نور نہیں پیدا ہوگا حضر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشا کے رہنے والے تھے کالے تھے ضرور کالے تھے کلوٹے تھے اور بظاہر عرب کی شکلوں کے اندر کوئی خاصی شکل نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کا مقام ان کا مرتبہ اتنا انچا تھا کہ پتھ مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ازان دو اور آج ازان جو دوگے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دوگے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دی صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر کھڑے جانے سے منع فرماتے ہیں مسجد کی چھت پر جانے سے منع فرماتے ہیں اور فقہان علمانے بھی لکھا ہے بلا ضرورت شریح بغیر کسی شریح ضرورت کے چھت پر جانا مکروح ہے لیکن آج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر کعبہ ان کے پیروں تلے آ گیا ہے ان کے قدموں تلے آ گیا ہے ازان ہوئی صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بظاہر دیکھنے میں کالے ہیں کلوٹے ہیں غریب ہیں حبشہ کے رہنے والے ہیں پردیسی ہیں عجمی ہیں ظاہری اعتبار سے کوئی وصف نہیں لیکن ان کا تقوی ان کی طہارت اور ان کے ازان کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام اتنا انچا کیا کہ قیامت تک کہ آنے والی نسل انسانی کو یہ پتا چل جائے کہ کعبہ ان کے قدموں کے نیچے آ گیا ہے میری ماں تقوی ہو طہارت ہو شرم ہو حیاء ہو اللہ تعالیٰ مقام انچا کرے گا لباسوں سے مقام انچا ہونے والا نہیں ہے جینس پینڈ سے مقام انچا ہونے والا نہیں ہے ٹی شٹ سے مقام انچا ہونے والا نہیں ہے بیوٹی پارلل کے اندر جا کر میری ماں اللہ کے حضور سجدہ کر کر تو دیکھ لے کلام پاک کی تلاوت کر کر تو دیکھ لے دینی ماحول کے اندر صحیح تربیت کر کر تو دیکھ لے تو پھر اس کے بعد دیکھ زندگی ماں اس سے پہلے جنت کا نبودہ بن جائے گی آج اولاد کو خود جو ہے ماں باپ بگاڑ رہے ہیں شادی کر کے دیتے ہیں بچیوں کو اور بچیوں کو بگاڑتے ہیں اور بچی آ کر ساس کی شکایت کرتی ہے نرن کی شکایت کرتی ہے باوج کے شکایت کرتی ہے خامین کے شکایت کرتی ہے باپ اس کو تاؤ دیتا ہے ہمت افضائی کرتا ہے بیٹے اٹھارہ سال مہینے پالا بیس سال مہینے پالا تیرے خامین کو بول ذرا سمل کر رہنے کے لیے اور ماں اس کو کہتی ہے یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا اب کس طریقے سے خامین کو قابو میں کرنا قبضے میں کرنا میری ماں جب تونے شادی کر کر دے دی اس کو صحیح تربیت کرنا اور صحیح راہ راست پر لانا یہ تیری ذمہ داری تھی جب تیرے اندر دین کی خوبو نہیں ہے اولاد کی کیا تربیت کرے گی ایک مرتبہ میاں بیمی ہیں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے آپسی اختلافات پیدا تو ہونا ضروری بات ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اختلافات ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر ساقیہ کنسر ہیں شافیہ محشر ہیں سید الانس ہیں سید الجن ہیں یہ کہہ کر دل میں بڑائی لاکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر ڈپٹا رکھی اور گئی ایک ہی تو دیوار آڑ تھی حضرت فاطمہ کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں گئی دروازہ کھٹ کھٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ پیار کرنے والے بے پناہ محبت کرنے والے لیکن آج پہچان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبو لہجے کو حضرت فاطمہ نے کہا السلام علیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم السلام کون حالانکہ لبو لہجے سے بیٹی کے آواز کو کیا باپ نہیں پہچان سکتا پہچان لیا لیکن پہچاننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب میں آگئے غصے میں آگئے یہ حسنین کی امہ کہا کہ کون حسنین کی امہ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن قامن کا بیوی سے جھگڑا بیوی کا قامن سے اختلاف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں چاہتے ہیں آپس میں صلاح کر لیں جھگڑوں کو ختم کر لیں باپ بڑا وانہ دے بھائی بڑا وانہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے حضرت علی دبگ جاتے حضرت علی مروب ہو جاتے حضرت علی خوف زدہ ہو جاتے لیکن تربیت کا انداز کیسا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون فاطمہ کون حسن ان کے اممہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی بعد میں کہا حضرت علیہ کی بیوی حضرت علیہ کی بیوی جب کہا تو کہا جاؤ ان سے سنا کر لو اور فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اگر خدا نہ کرے اس حالت کے اندر تیری موت ہو جائے کہ تقامین تیرا ناراض ہو تو اقتی اپتا ملاقات نہیں کرنا دور کی بات قیامت میں بھی تو میرا چہرہ نہیں دیکھوائے گی یہ تربیت کا انداز تھا میری ماں اور بہنیں آج ہمارا کیا معاملہ ہے اولاد کے ساتھ ہمارا گھروں کے اندر کیا معاملہ ہے اور ہماری دنیا سے کتنی محبت ہے پیشن پرستے کے طرف ہمارا کتنا رجحان ہے کیا ہم نے قبرستان سے ہو کر ہم نے نہیں گزرا کیا ہم نے کسی جنازے کو نہیں دیکھا کیا ہمیں عالم برزق کیا حوالات ہمارے پاس نہیں ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں میری ماں اور بہنیں چار دن کی زندگی ہے پانی کا بلولا ہے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس زندگی گزارے ایک صاحب نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے نو دنیا کے زندگی کو کیسے پایا تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا ایک کمرہ ہیں جس کے دو دروازے ہیں ایک ان ہے ایک اوٹ ہے ان کی حیات کی زندگی سے داخل ہوا اوٹ کی موت کی زندگی سے میرا خاتمہ ہو گیا ساڑھے نو سو سال ایک مختصر سا بغفہ ہو کر گزر گیا یہ ساٹھ سال کی زندگی یہ ستر سال کی زندگی کیا معنی رکھتی ہے ہمیں قبر میں جانا ہے ہمیں آخرت کا سامنا کرنا ہے ہمیں ملک الموت کا سامنا کرنا ہے ہمیں منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے میری ماں اور بہنیں یہ قیمتی کپڑے بھی چھن جائیں گے یہ مال بھی چھن جائے گا کوئی ایک عورت تو بتا کہ جس کے ساتھ اس کا حاوین خبر میں گیا ہو ایک ماں تو بتا اس کے ساتھ اس کا بیٹا خبر میں گیا ہو ایک بہن تو بتا کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی خبر میں گیا ہو ایک مالدار تو بتا اس کی تجوری کا مال اس کے ساتھ خبر میں گیا ہو سب کچھ چین لیا جائے گا فقہہ نے لکھا ہے عورت اگر ناشتہ کھا کر زہر سے پہلے مرتی ہے دوپہر کا کھانا کھا کر اثر سے پہلے مرتی ہے اس کے پیٹ کو دبا دبا کر پیش آت پاکھانے کے راستے ناک کے مو کے راستے تمام غزہ کو بھی باہر نکال دیا جائے گا مال کو چین لیا جائے گا انگوٹی ناکن میں پھس جائے گی انگوٹی اگر پھس جائے گی انگلی کے اندر کاٹتا جائے گا گوش نکالا جائے گا مگر اس انگوٹی کے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا اس لئے میری ماں اور بہنیں یہ چار دن کی زندگی ہے اپنے خامن کو ناکش کر کر دنیا والوں کو کچھ کرنے کی چکر میں فیشن زدہ زندگی گزارنے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کریں خامن کا مقام اللہ نے اتنا انچا کیا ہے اتنا انچا کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا خدا کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کیلئے جائز ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کے لئے سجدہ کیا کرے لیکن اس کا دل دکایا جا رہا ہے اس کا دل دکا کر ایک سجدہ ہمارے زمین کے ایک بالش اوپر نہیں اٹھ سکتا ہماری نمازیں قبر نہیں ہو سکتی اس لئے میری ماں اور بہنیں اپنی زندگی کے طور طریقے کو بدلیں کلام پاک کی تلاوت کریں اور تربیت آپ کرے نہ کریں خود متقی بنیں خود پریزگار بنیں اس کے اثرات اولاد پر قدرتی طور پر مرتب ہوں گے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے جن اور انسان اور ملائک یہ سننے کیلئے آ جایا کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جنت کے چشمے سے سیراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی عربی ہیں اور آپ بھی عربی ہیں لیکن آپ بیان کرتے ہیں آپ تکلم فرماتے ہیں آپ بات فرماتے ہیں آپ تقریر کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی نہروں کے اندر غوتہ دیا جا رہا ہے اور ہم بات کرتے ہیں تو سامنے والا آدمی ٹائم دیکھنے لگتا ہے بات کھاٹنے کی کوشش کرتا ہے بیزار ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں کسی اسکول کا پڑا ہوا ہوں میں کسی کالج کا پڑا ہوا ہوں میں کسی انورسٹی کا پڑا ہوا ہوں میری ماں میری ماں تُو متقی ہو جائے تُو پریزگار ہو جائے تیری نسلوں کے اندر تقوی چلے میری ماں اگر تُو بگڑ جائے تیری نسلیں تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تیرا گھرانہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس آدمی کو جس کی عورت متقی پریزگار ہو جنت دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کا گھر موت سے پہلے جنت کا نمونہ ہے اس آدمی کو جہنم میں دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ جس گھر کے اندر بدکار عورت ہو فاسقہ عورت ہو بے پردہ عورت ہو بے حیاء عورت ہو وہ گھر جہنم کا نمونہ ہے میری امان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں یا قرآن کے آیتیں نازل ہوتی ہیں آپ نے فرمایا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کے تقوے کا اثر ہے جو میری زبان کے اندر مٹھاس ہے جو میری زبان کے اندر تاثیر ہے تو ماں متقی پر ازگار ہوتی ہے اولاد کے اندر ان کے دودھ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں میری ماں تو صدر جا معاشرہ صدر جائے گا آج دنیا یزیدیوں سے آج دنیا فرونوں سے ہامانوں سے شدہ سے بھری ہوئی ہے سب تیری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ایک حسین کا نائب دے دے ایک ٹیپو کا نائب دے دے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب دے دے میری ماں تو پر ازگار ہو جا معاشرہ صدر جائے گا تیری بگاڑ سے معاشرے کے اندر فساد ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خواتین کی ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے قرآن کی تلاوت کا احتمام نصیب فرمائے نماز کے احتمام کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ زمانے کی معاشرے کی سماعت سوسیٹی کی قرابیوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی اور بالحصوص قواتین کی اصلاح فرمائے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے آمین خوردان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصالات والسلام olar سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللہم ارحم امت محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم افرج عن امت محمد صل اللہ علیہ وسلم ربنا ہبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرة آئین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيلَ إِمَامًا رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ سبحان ربك رب العزت عما يصفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا